یہ رہنمائی فرمائی گا کہ آج کی جو سمات ہوئی اس میں جب ریپورٹ پیش کی گئی تو اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں کیا مقالبہ آرائیاں ہوئیں جی شکریہ پہلے تو آج جب ایسان صاحب آئے انہوں نے جو ریپورٹ پیش کی پراغرس ہوئی تو انہوں نے اپنا بتایا کہ کیا کیا ہم نے کیا کہ اس میں کس قسم کن کشافات کہ ہزاروں کے قریب انہوں نے کہا کہ فیک اکاؤنٹ جو ہیں وہ ہم نے انرک کی ہیں اس کے علاوہ 600 انڈویجوال اور کمپنیز جو ہیں وہ اس میں جو ہے منسلک ہیں انہوں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا 46 بلین اور 54 جی 47 عرب اور 54 عرب کا دو فگر انہوں نے منشن کیے لیکن کیونکہ وہ جی ایٹی کی ریپورٹ نہیں تھی انہوں نے دو فگر یہ منشن کیے کہ جو 47 عرب روپیہ ہے یہ فیک اکاؤنٹ کی تریزیٹ ٹرازکشن ہوئی ہے اور 54 عرب جو ہے جو بینامی کمپنیز ہیں ان میں ڈالا گیا ہے ان کے حوالے سے دو بات کی پھر انہوں نے بات کی کہ جو بدقسمتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جس لیول کی کوپریشن چاہیے تھی وہ ہمارے ساتھ کوپریشن نہیں کرتا اس پر چیف جسیس صاحب نے کہا چیف جسیس صاحب نے کہا کہ جی کیا اس کا مطلب ہے کہ مجھے لہور کراچی آنا پڑے گا تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں تین دن 26 ستائیس اور 28 سکتوبر تین دن میں کراچی رہوں گا اور ساتھ ہی انہوں نے آرڈر ریٹن دے دیا کہ جتنے کنسانٹ سیکٹریز ہیں جن کو کہا گیا کہ جی رپورٹ جن کو جی ایٹی نے کہا کہ جی انفارمیشن ہمیں فرائم کریں ان کی جو ہے وہ اس کی حوالے سے وہ جو پورا ریکارڈ ہے وہ الانگ ویڈ جو ہے وہ 26 تاریس کراچی ریجسٹری میں پیش ہوں ہیڈ اوز جی ایٹی نے کنسرن کیش ہو کیے کیوں نہیں سندھ حکومت ان کے ساتھ کارڈنیٹ کر رہی اور ایڈوکیٹ جنرل سب کی طرف سے کیا ایڈوکیٹ جنرل آئے انہوں نے کہا کہ جو ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انکائنڈ ہے انہوں نے کہا جی کہ سب سے پہلے تو جی ایٹی نے کہا جی کہ ہمیں 2008 سے 2018 کے دن میں جتنے بھی کنٹریکٹ ہوئی ہے ایون جو ایک کمرہ بھی ہم نے اس کو پینٹنگ کی اس کے حوالے سے بھی جو ہے ڈیٹیل ہمیں دیں اور اس پہ ہم نے ان کو کہا کہ جی ہمیں ٹائم چاہیے کہ ہمیں اس قسم کی انفرد تو بعد میں ہمیں جو ہے ایک لسٹ دی گئی چیلیس کمپنیز کی اور انڈویجول کی اور کہا گیا کہ جی ان کے حوالے سے جو کنٹریکٹ سندھ گورنمنٹ نے کی ہیں ان کی تفصیل دیں تو ہم نے جو ہے وہ اس میں ایڈنٹیفائی کی ہے صرف چھے کنٹریکٹ جو ہے ہم نے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے ان چیالیس لسٹ میں جو لوگ تھے ان میں اس کے ساتھ کیے ان کی ہم نے ڈیٹیل دے دی لیکن وہ جو فورٹی سکس تھے کیا وہ سندھ گورنمنٹ سے ہی تعلق رکھنے والے کنٹریکٹ تھے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ مختلف کمپنیز سے بزنس کروپ تھے جن کا فیک اکاؤنٹ میں جو جن کو جو بینیفیشری ہیں جنہوں نے پیسے ڈالے ہیں وہ لوگ تھے تو ان کا انہوں نے ڈیٹیل کی کہ ان کا بتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا جو بزنس راہ یا کنٹریکٹ تھے تو ان میں جو ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ صرف چھے کمپنیز ایسی ہیں جن کے ساتھ ہمارا کنٹریکٹ تھا اور ہم نے جو ہے وہ تفصیلہ جنرلی ڈیٹیل اور ہم مزید ہم ڈیٹیل جو ہے وہ دے رہے ہیں لیکن بار بار جی ایٹی جو کے جو سبراہ تھے ان کا کہنا تھا کہ پیس میل ٹکڑوں میں جو ہے انفرمیشن دی جا رہی ہے انفرمیشن ڈیمانڈ کچھ کی جاتی ہے آتی تھوڑی آتی تھوڑی ہے اور ٹکڑوں میں دی جاتی ہے اور جس وجہ سے ٹائم زیادہ لگے اماؤنٹ جب ہم انیشلی کیس سٹارٹ ہوا تھا تو وہ تھوڑی سی اماؤنٹ تھی یہ منی لانڈرنگ کیس کی لیکن اب یہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے مجھے طرح اس کی ٹرگرنگ بتائی کہ جب سے سماعت ہوئی کیا یہ ہر سماعت پر اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اب کیا لاس ٹرگر دی ہے جی بلکل اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ دن جب بھی کوئی اس کے ہیرنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک نئے انکشافات ہو رہے ہیں اور اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ حجم جو معاملہ ہے یہ سندھ سے پنجاب کی طرف بھی گیا ہے کیونکہ سیال کورٹ سے بھی جو فیک اکاؤنٹ سے کوئی آدمی تھا جس کا اکاؤنٹ تھے وہ پکڑا گیا تو لیکن جو زیادہ فوکس جو لگ رہا ہے جی ایٹی کا وہ امنی گروپ کا ہے امنی گروپ پہ زیادہ فوکس تھا کہ انہوں نے اتنا جو ہے وہ ان کی کانوے انہوں نے کہا جی کے ٹرانزیکشن ہوئی کمپنیز میں ان ان کے حوالے سے اور زیادہ فوکس بھی جو پرسیڈنگ میں رہا وہ انہی گروپ کی طرف سے رہا تو کیا اس بارے میں چیف سیسے صاحب نے جی ایٹی کے سربراہ سے یہ بھی کیا پوچھا کہ کیا آپ اس کے حتمی نتائج تک پہنچ جائیں گے اس پر کوئی بات چیت ہوئی جی بالکل جو جی ایٹی کے ہیڈ تھے ان کا کہنا تھا کہ جی ہم کوشی کرنے ہیں ہیں کہ جو ریل جو انڈ جس کو بینفیشری ہے جس کو انڈ بینفیشری اس تک پہنچا جائے ہم کوشی کر رہے ہیں تو کیونکہ اس پر اس سے پہلے جس سے اجازو لیسن نے کہا تھا کہ یہ ڈالنے والے کون ہے اور کہاں گئی یہ رقم یہ آخر میں کہاں گئی تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشی کر رہے ہیں کہ جو انڈ بینفیشری ہے اس تک پہنچا جائے تو اس تک ابھی ٹائم نہیں کیونکہ اگر ہم اب اس کو کمپیرن کریں پنامہ گیٹ کے ساتھ اس میں جو جی ایٹی تھی اس کو ٹائم باؤن تھی وہ ٹائم دیا گیا تھا کہ اس میں آپ نے کرنا ہے